بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمداً کثیراً طویباً مبارکاً پیہی ترجمہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہیں تمام تعریف تمام صفات اللہ ہی کے لئے ہیں ایسی تعریف جو بہت زیادہ ہے پاکیزہ اور برکت والی ہے جیسے ہمارا رب چاہتا اور پسند کرتا ہے حدیث شرپ میں آیا ہے کہ ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا جب وہ آدمی بیٹھ گیا اور اس نے مذکور بالا کلمات کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جو ہی اس شخص نے یہ کلمات کہے دس پرشتے ان کی طرف لپکے ہر ایک حریص تھا ہر ایک چاہتا تھا کہ میں اس کو لکھلو لیکن ان کی یہ سمجھ میں نہ آیا کہ ان کو کس طرح لکھے یعنی ان کا ثواب کتنا لکھے سنانچہ رب العزت اللہ رب العزت کے سامنے ان کو پیش کیا کہ آپ کے ایک بندے نے یہ کلمات کہے ہیں ہم ان کا ثواب کتنا لکھے تو اللہ تعالی نے پرمایا کہ ان کو ایسے ہی لکھ لو جیسے میرے بندے نے کہا ہے میں خود ان کو ثواب دوں گا میں خود ان کو انعام دوں گا یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل پرما جن کو آپ قیامت کے دن نوازیں گے انعامات سے ثوابوں سے اجری عظیم سے یا حیو یا قیوم بے رحمتک استغیسو میں نے ایک حدیث کی کتب غالباً مسلم شریف میں اس دعا کو اس طرح بھی دیکھا ہے الحمدللہ حمدن کثیراً طویباً مبارکاً پیہ اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے اور آپ سب کو بھی معاف فرمائے آمین سم آمین